کہتے ہیں کہ ایک قدیم یونانی صوفی بزرگ جانسن کلبی سمندر کے کنارے بیٹھا دوب سیک رہا تھا کہ وہاں سے سکندری آزم لیکزینڈر دا گریٹ کا گزر ہوا تو سکندری آزم جب اس کی نظر جانسن کلبی پر پڑی تو اس نے جانسن کلبی سے مخاطب ہو کے کہا وہ جو ڈائیلاگ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بہت دلچسپ ہے اے جانسن کلبی میں سکندری آزم ہوں اور فاتح عالم ہوں میرے پاس سونے چاندی کے امبار ہیں زری زمینے ہیں لاتداد پھلوں کے بغات ہیں آلہ ترین نسل کے گھوڑے ہیں اور نایاب نسل کی گئے ہیں میرے پاس خوبصورت اور نرم و نازک ماجبینوں کے غول ہیں سریلے نغمے ہیں لچکتی رکسائیں ہیں مانگ کیا مانگتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں دنیاوی نعمتیں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے الیکسینڈر دا گریٹ نے صوفی بزرگ جانسن کلبی سے کہا کہ اب مانگ ان سب میں سے تمہیں کیا چاہیے کس چیز کی تمہیں حاجت ہے دینے میں سکندری آزم نے اس کو مزید کہا کہ دینے میں میرا ہاتھ تنگ نہیں ہے میں ایشو اشیرس سے لبریس اور دولتو ہشمت سے تمہیں مالا مال کر دوں گا جب جانسن کلبی نے یہ ساری باتیں سنی اور اس نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اسے کون شخص مخاطب ہے اسے کون بات کرنے والا شخص کون ہے تو جانسن کلبی اس نے ریت پر نظریں جھکائی رکھی اور کہا کہ اس نے ریت اپنی مٹھی میں دبائی ہوئی تھی اور ریت کے جو ذرے تھے اسا 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 اس کی مٹھی سے گر رہے تھے تو جانسن کلبی نے لیکسینڈر دا گریٹ کو دیکھے بغیر اوپر سار اٹھا کر اس کی طرف نظر کی بغیر جو ہے ایک بہت تاریخی بات کی بہت زبردست بہت خوبصورت بات ہے تو جانسن کلبی جو ہے اس نے اسکندری آزم کو دیکھے بغیر کہا کہ میں دھوپ سیک رہا ہوں تمہارے کھڑے ہونے سے سایا ہو گیا ہے میری ایک ہی خویش پوری کر دو کہ میری دھوپ چھوڑ دو